فرمایا اگر ایسے لوگ جو نیکی کرنے لگ جائیں گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں اللہ جللہ سانو کو وہ لوگ پسند ہے جن سے غلطی ہو جائے نہ چاہتے ہوئے اور پھر اپنی غلطی پر احساس ندامت کر کے معافی مانگنے لگ جائیں یہ توبہ اللہ کی غفار معافی والی صفت ہے فرمایا اگر لوگو جب تم معافی مانگنا چھوڑ دوگے تمہیں بدل کر دوسرے لوگوں کو لے آؤں گا جو اپنے گناہوں پر معافی مانگا کریں گے میں عرش والے کا رحمت دریا جوش میں آ جایا کرے گا علماء اکرام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب کوئی کسی کے سامنے اپنے اللہ اکبر ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی سفارشی بن کے نہیں آئے گا الہوالالمین کی طرف سے لانوگا بتا کیا بات ہے اللہ اکبر الہی اب تو ساہرے کے سارے رشتہ دار اپنے پر آئے خاندان والے مو موڑ کے بیٹھ گئے پروردگار یا اللہ اب تو جنت میں جانے کی گنجیس باقی کوئی نہیں الہوالالمین فرما گے بتا کیا ارادہ ہے خود بخود جہنم کے دروازے کی طرف چلنے لگ جائے گا اللہ جللہ سانو فرمائیں گے آجا ایک نیکی میری تیرے پاس ہے یہ نیکی اتنی بھاری ہے سارے گناہوں پر رحمت کا قلب پھیر دوں گا الہوالالمین وہ نیکی کیا ہے فرماو بندے تنہائی میں بیٹھا تھا تجھے اپنے گناہ یہاں دا گئے تُنہیں اوہو کا ایسے سوزو گزات سے تُنہیں اوہو کا تیری آنکھ کی حالے کے اندر آنسو آ گیا اتنا آنسو آیا تیری پلک کا ایک بال گلہ ہو گیا جا اس کی برکت سے میں نے تیرے گناہوں کو محف فرما دیا علماء اکرام نے لکھا قیامت کے جنسان کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی عرض کی گئی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کملی والے قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاس کریں فرما اندل میزان فرمایا مجھے جہاں تمہارے عمال تو لے جائیں گے وہاں تلاس کر لینا اللہ کے نبی آپ وہاں کیا کرو گے فرمایا دیکھوں گا میرے امتی کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیوں والا ہلکا ہو جائے گا کملی والے آپ کیا کرو گے فرمایا رحمت والی نگاہ نیکیوں والے پلڑے پہ ڈالوں گا بھئی رحمت والی نگاہوں سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا رحمت والے نبی اگر وہاں بیڑا پار ہو گیا فرما اندل پلسراہات آدم علیہ السلام سے لے کر میرے سمیت انبیاء کو ان کی اولادوں کو ان کی امت کو وہاں سے گزارا جائے گا کملی والے آپ وہاں کیا کرو گے فرمایا جب دیکھوں گا میرا کلمہ پڑھنے والا اتنا سب ہی اپنے سینے میں ایمان لائے ہو اللہ اس کے رسول کی محبت لے کے آیا ہوگا اگر پلسراہ سے لڑ کھڑا کے گرنے لگے گا میں نبوت والا ہاتھ ڈال کے اس کھیج کے پلسراہ پار کرا دوں گا رحمت والے نبی وہاں بھی بیڑا پار ہو گیا فرما اندلہوز میرے ہوزے کوسر پر آ جانا پچاس ہزار کی دل کی سختی کے پیاسے آو گے فرما ایک جامعے کوسر کا پیالہ اپنے ہاتھوں سے تمہارے موں کو لگاؤں گا تمہاری ساری پیاس کی شدت ختم ہو جائے گی اتنا اللہ نے پیارا نبی عطا فرمایا جناب عبداللہ مدنی کریم علیہ السلام کے دانتا جان گھر آ گئے خریشان ہوقعالا بڑے سمجھدار لوگ ہوا کرتے ہیں وہ چیخو پکار نہیں کرتے ہیں اکل مند لوگ ارام سے خموشی میں ہم نے تو دیکھا کوئی نہیں بڑے بھائی بتایا کرتے ہیں کہ جب اببہ نراض ہوا کرتے ہیں تو ماں کہتی خمر دو کمرے میں خموشی سے آنا اببہ نراض ہے موڑ خراب ہے اب تو جانور جیسی معاف کرنا اببوں کی زندگی گزر رہی ہے بہت غلطی بہت غلطی پر ہے گالی کس نے سکھائی تم نے بدتمیزی سکھائی کس نے تم نے بدکرداری تشاہی کس نے تم نے سگرٹ پینہ سکھایا کس نے تم نے بہہودہ گفتگو ٹیلی فون پر بہہودہ گفتگو مول میں سکھائی کس نے جب تُنہے اپنے بیٹے اپنے باپ کو یار کہا تیرا بیٹا تجھے باپ کہہ ہی نہیں سکتا دادے کے سامنے بیٹا اببو جان کہتا خدا کی قسم پوتے کی مجالی نہ ہوتی اللہ اکبر بیٹے کی مجالی نہ ہوتی باپ کے سامنے آنکھ اٹھاتا جب سگی اولاد اپنے ماں باپ کو اپنی اولاد کے سامنے بیٹھ کے کہنے سنو کر دے پتہ نہیں کونسی مسئیبت میں پھس گیا دنیا کے میرے مر گئے میرے ابھی تک زندہ بیٹھا ہوا ہے خدا پاک کی قسم اس پوتے سے امید چھوڑ دو کہ دادے کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھ کے آئے گا حریب پر کے غیور مسلمانوں خدا کے باستے تمہارے سے عرض کروں گا اپنے گھر والوں سے تم کتنا بھی پریسان ہو کبھی تنہائی میں جا کے بیوی کیا کے بہن کا ماں کا بھائی کا گلہ نہ کرنا کمرے میں جانا بیوی پوچھے کیا بات ہے مات سے پیبل چڑھا رکھا ہے ایک تو امی نے بول بول کے میرے سر میں حضرت کر دیا خدا کی قسم تیرے جانے میں دے رہے جوتا اس کے ہاتھ میں ہوگا سر تیری ماں کا ہوگا عزت تو آپ نے کروانی ہے بہنیں دروازے پر آ گئیں دیکھ کے کمرے میں آ جائے گا تو بہنوں کو دیکھ کے کمرے میں آ گیا امید رکھتا ہے کہ کمرے کے اندر جو جہیز کے اندر صوفہ لائی وہ تیری بہن کو بٹھائے گی جھوٹ ٹپلندہ سارا اسملیوں کے محول درست کرنے سے پہلے اوہ عزیز ہو اقتدار میں بیٹھنے والوں کو درست کرنے سے پہلے پہلے اپنے گھر کے محول کو درست کرو خدا پاک کی قسم ہے ہری پروالہ اسلام آباد کو صحیح کرنے کے پر چلا نہیں چلا گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے گھر پر ایسا آرہ پھر گیا میرے گھر پر ایسا بے حیائی کا ریل آیا ساری حیاء میرے گھر سے بھاکے لے گیا ہے عرض کروں گا دوستو خدا کے واسطے اثر کی نماز کے بعد خریدو فروغت بند کر دو دکانے بند کر کے گھر آ جائے کرو ان بچوں کو وقت دو خدا پاک کی قسم آج مرنے کی دیر ہے دکان پر کوئی اور جا کے بیٹھ جائے گا بچوں کو وقت دو تیل چیزیں تو ان دو سے مرنے کے بعد انسان کے ساتھ ہیں ایک مال جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ گیا ایک اولاد جو قبرستان چلی گئی اے نیک امال جو انسان کی قبر کے اندر جائیں گے نیک امال چھوڑ کے جاؤ تاکہ تیرے جانے کے بعد ان کی زبان قرآن کی تلاوت میں چلتی رہے تیرے نام امال والا کھاتا کھولا رہے جب آپ گیارہ گیارہ بجے گھر جاؤ گے بچے آپ کے ارام کر رہے ہیں خبردار اسے نہ جگانا خبردار اسے نہ جگانا سارا دن اس نے باپ کو نہ دیکھا باپ نے بیٹے کو نہ دیکھا تف ہے تری کمائی پر تھوک ہے تری کمائی کے اوپر یہ کمائی سنوکر میں لگے گی یہ کمائی ڈبو پہ لگے گی یہ کمائی ایاری آل آشی پہ لگے گی قدائے پاک کی قصف اثر کی نماز کے بعد گھر بیٹھتا بغریب کی نماز میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا بغریب کے بعد آ کر سارے گھر کے والے سورے واقعہ پڑھتے عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھاتا عشاء کی نماز میں ساتھ لے کے جاتا فضائل عامال کی تعلیم میں بیٹھتا آ کے گھر سارے ملک کی تلسوارے سورے ملک کی تلاوت کرتے کہ جلدی کرو بجلیے بند کر دو لائٹیں آف کرو ٹی وی کا سوچ نکال دو تصویحات میں پکڑ کر بستر پہ لیٹ جو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا تمہارا کام ہے میٹھے نین سلانہ پروردگار عالم کا کام ہے جب بھی گھر آئے تو تو ڈیسی لگا رکھی ہے نہ بچے اچھے لگے نہ بی بی اچھے لگی صبح سے چھوڑ کے گئے تھے بچہ چھوڑ کر اب اگر میری بڑی ضروری کہا لائے یہ نکالو اسے کمرے سے بار آج اپنے کمرے میں اپنی سگی اولاد کو گھسنے نہیں دیتا میری بات لکھ لے یہ بچے تیرے سے اتنے دور ہو جائیں گے یہ تیرے جنازے کو محلے والے کندہ دیں گے بیٹا برطانیہ بیٹھا ہوگا فقیر کی بات تو کو ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا بڑا تجربہ فقیر کا اللہ کے بزرکرم سے ہے میں صرف آپ کو میرے عزیز ہو تقریر نہ سنا ہوں رات کو میرے عزیز ہو بارہ بجے سے لے کر جو میرے پاس ایک ڈیٹھ گھنٹہ بیرون ملک سے کالیں آتی ہیں آپ کے ککے بول جائیں گے دل پھٹ جائے گا ایسے ذکار گزاری ہیں کرونا وارث آیا تھا حکومت نے ڈنڈا دیا تھا کہ نہیں کیسے کہ نہیں بس ہم نے نیندے بھی لوگوں کی پوری ہو رہی تھی رات کو ڈپریشن کی گولی بھی لوگوں نے کھانی چھوڑ دی تھی صبح میرے عزیز ہو تین باتوں کا شعال کرنا تو قوم صبح کی نماز میں نوٹتی رات کو عشاء پڑھ کے جلدی نہیں سوتی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتی بے سک ایڈمی طاقت کیوں نہ ہو جائے سونے چاندی کے پہاڑ ان کے گھروں کے اندر آنا جائیں ان کے درختوں پر پھلوں کے بجائے سونہ اگنے لگ جائے جو تین کاموں سے دور ہو جائے گی خدا کی قسم زندگی کے اندر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکے گی دو دو مفتیان اکرام میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری علماء اکرام کی طائم بائن لائن ہے اللہ کی عزت کی قسم پوچھو کہ حدیث پاک نینے کو نکال کے دکھاؤ وہ رات کا لمبہ عمل بارہ پندرہ پندرہ ہزار مرد با دروشری پڑھنا دس دس پاروں کی قرآن پاک کی تلاوت کرنا پانچ پانچ ہزار مرد با استغفار کرنا یہ عمل اگر تحجد کی نماز میں آپ کو اٹھنے نہ دے اور آپ کی فجر کی نماز کیا ساکرا دے پوچھو ان علماء اکرام سیاس حمل بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے جلدی سو جاؤ ہاں اگر پتاؤ کہ روزہ ناللہ سے تحجد کی نماز میں ملاقات ہو رہی ہے مغرب عشاء کی نماز ان چاہ پانچوں نمازوں میں چھٹی نماز تحجد کی نماز ہے ایک آدمی کے پانچ بیٹے ایک بیٹی ہے پانچ بچوں سے پیار اپنی جگہ بیٹی سے پیار اپنی جگہ میں نے اس لئے چھٹا بیٹا نکاح سارے برابر ہو جائیں گے کیونکہ شریعت نے بیٹے کا حصہ زیادہ رکھا پانچ بیٹے اپنی جگہ چھٹی بیٹی اپنی جگہ فجر زور اصرف مغرب عشاء کی نماز اپنی جگہ لیکن یہ تحجد کی نماز اتنی لاد لی ہے پڑھنے والا جو حاجت لے کے پڑھے گا اس وقت تک اسے مسلح سے اٹھنے نہیں دیتی جب تک پڑھنے والے کہ اللہ سے بات نہ منوالے میرے بھائیوں پکیمہ اگر کسی کو مسئلہ درپیس ہو کاروبار نہ بنتا ہو بات نہ بنتی ہو شروع کر دے تحجد کی نماز یہ تنہائی کی ملاقات ہے دنیا دار دروازے پر رات کو آ جائے دنیا دار خالی نہیں موڑتا دنیا بنانے والا خالی کیسے موڑے گا فجر کی نماز میں آیا پھیرہ مار کے چلا گیا ظہور میں آیا احمود اکھلا کے چلا گیا آپ کی میری دکان کے پاس سے کوئی آدمی تین چار دفعہ گزر جائے پانچ مم مردبہ فون کرے گا میاں کیا بات ہے خیر تو ہے کیوں بار بار دکان پر چکر لگایا مجھے بتا میں تیری ضرورت پوری کرنے کے لیے آ جاؤں اے پانچ مردبہ تو خدا کے گھر میں چکر لگا کے گیا چھٹی مردبہ رحمت اس کی تیرے دروازے پر آ گئی کہ پانچ مردبہ دروازے پر آیا تھا لگتا ہے تجھے کوئی ضرورت ہے جاننے کے باوجود کہہ رہے اوہ میرے بندے جھولی پھیلانا تیرا کام اگر اس وقت بھی کہوں کہ تو مانگ تو پھر میرا دینا کیسا جھولی پھیلا کے چھپ کر کے بیٹھ جا آج میں دینے کی التہاں نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا ریزق میرے پاس صحت میرے پاس اولاد میرے پاس دنیا کے خزانے میرے پاس ہدایت میرے پاس سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بدنی علیہ السلام نے فرمایا تھا ابباجان نے فرمایا تھا میرے نبی کی ایک مزاج ہے رحمت والے نبی کا ایک مزاج عادت شریفہ تھی حضور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے سیدہ کے دروازے پہ پوچھتے بیٹی رات کیسے گزاری جب نماز پڑھ کے تشریف لاتے پوچھتے بیٹی آج دن کیسے گزارے گی سیدہ فاطمہ تزہرہ کو فجر کی نماز کے بعد مسلح پہ بیٹھا دیکھتے مسکرا کے فرماتے بیٹی جب تصورہ نہیں نکلتا بیٹھ کے اللہ کو دکھایا کر یہ اتنا قیمتی وقت ہے اس وقت اللہ ساری مخلوق میں رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے علماء اقراب نے فرمایا خبردار چڑیوں کے چہچانے سے پہلے اپنے بستروں کو چھوڑ دیا کرو تمہارے کپڑے ٹانگنے والی تاروں پر تمہارے گھر کے مڈیروں پر تمہارے گھر کی دیواروں پر تمہارے گھروں کے اندر جو درخت لگے ان کی ٹینیوں پر جب چڑیاں کے بیٹھ کے چی چی کرنے لگ جائیں خبردار خبردار ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے آنے سے پہلے اٹھ کے روضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دیا کرو کمہ سے کم بسترہ چھوڑ دیا کرو فرمایا چڑیوں کے چہچانے سے پہلے خبردار اٹھ جایا کرو ورنہ چڑیاں تمہیں سوتا دیکھ کر اپنے پروں کو ہلا کر خدا کی لانت تمہارے پہ کر کے چلی جاتی ہیں دفتر جانا صبح آٹھ بجے جائے گا دفتر بند ہو جائے مجھے بتاؤ کون سا پڑا لکھا زیشور اکلماند آدمی ہے جو پانچ بجے بینکر ٹائم میں ختم ہو جائے پانچ بجے دفتر کا وقت ہے کئن تین بجے دالتوں کا ٹائم ہے کون ہے بے اکل جو پانچ بجے کے بعد جائے گا دنیا کے کام کروانے ہو میرے عزیزو بینک ٹائم سے پہلے پہلے جائے گا یقین جانو اللہ رزق کو تقسیم کرتا ہے بارہ بجے تجھوٹنے کی کیا ضرورت ہے پھر تُو دھککے ہی کھائے گا اللہ کے خزانوں سے تجھے رزق نظیم سیم ہوگا شیخ الحدیث والتفسیر اللہ اکبر نواز سائے درخواستی رحمت اللہ لے واللہ شفیق الرمان صاحب درخواستی رحمت اللہ لے سن دو ہزار میں میں نے سنا تھا انیس سو نینانوے یا دو ہزار میں میں نے سنا تھا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پرس ہا مارا ایک کیڑہ نکلا سبزرنگ کا موں میں پتہ تین جملے کیڑے نے کہے سبحانہ من یرانی سبحانہ من یسمع کلامی سبحانہ من یذکرونی ولا ینسانی سبحانہ من یرانی پاک ہے وہ ذات جو پتھروں میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے کون چھپ سکتا ہے اللہ سے پاک ہے وہ ذات جو ہمارے سے ہم کلام ہیں ہماری گفتگو پتھروں کے اندر بھی سن رہا ہے کچھنی عظمت والی ذات ہے مخلوق تجھے بھلا دیتی ہے تو اپنی مخلوق کو پتھروں میں بھی یاد کرتا ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام یہ تین دعایں لے کے آئے فرمایا اللہ تین قسمیں اٹھا رہا ہے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم مجھے میرے جلال کی قسم مجھے میری کبریائی کی قسم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو کیڑے نے دعا کی تھی اے میرا نبی تیری عمت کا سب سے بڑا زیادہ پریسان بڑی مصیبتوں والا جو تین مرد باعس کیڑے کی دعا کو پڑھ کر ہاتھ اٹھائے گا اللہ فرما رہے قسم ہے مجھے میرے جلال کی قسم ہے مجھے میری عزت کی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے میں اس کی ساری آجتے پوری فرما دوں گا اللہ ربی الول کا مہینہ ہے پروردگار عالم نے ہمیں کتنا عظمت والا سونا نبی اطا فرمایا نبی کا دادہ جان ہے میں بہت عرض کر رہا تھا بڑے لوگوں پہ پریسانی آیا کرتی تھی آنکھیں برطن نہیں توڑا کرتے تھے بچوں کو مارا نہیں کرتے تھے بیوی کو گالی نہیں دیا کرتے تھے بلکہ خموشی خموشی میں اپنی پریسانی اللہ کے آگے سیر کیا کرتے تھے یا تو ابباجان گھر میں آگئے ہٹو بچوں کی آوازیں لگ گئیں بچے سیف کے کمروں میں چلے گئے ماں نے لیٹے بند کر دی باپ آگیا فیڈروں کو اندر دے دیئے اور خدا کے واسے امم جان تو تو خدا کا خوف کر لے ان بچوں کو سکھا بتلا ان کو پہچان کرا یہ تیرا باپ ہے پتہ نہیں میرے عزیزو تم کیسا عقیدہ رکھتے ہو یقین دانوں میرا تو عقیدہ ہے جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ان کے رشتہ داروں کوئی سے کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا بول میں رہا ہوں کھاتا کبر میں کھلا ہوا ہے چھوڑ دو میرے باب دنیا کے دھندے دھوکہ ہی دھوکہ ہے ہمیں تو موقع چاہیے لڑنے کا لڑائی شروع جس مردی بہت بیعت پر کر لو دادا نبی کا گھر کے اندر آ کے پریسان ہے سر پکڑ کے بیٹھ گئے دادی جان کہنے لگی بتا کیا بات ہے کیوں آج تنہیں سر پکڑا ہوا ہے ہر مرد کے پیچھے ایک نے ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک نے ایک حورت ہوا کرتی تھی انسان شادی سکھ کے لیے کرتا ہے نا انشاءاللہ پندرہ کو ہوں گا نا میں آپ کو بتلا ہوں گا میں وہ موضوع لے کے ہوں گا کہ نکاح کیا ہے انشاءاللہ یہ کھلا بٹون کے اندر پانچ ماہ چھے بچوں کے باپ بنے بیٹھے ہونا نکاح ہے کیا اللہ کرے یہ موضوع مجھے یاد رہے بہت بڑا انار کا درخت ملازم رکھا نام اس کا مبارک مالک باگ کے اندر آیا کہن لگا مبارک اتنا حرصہ ہو گیا میرے باغ میں نوکری کرتے ایسے درخت کا انار مجھے لاکے دے جس کا رسمی تھا ہو میں نے کہا ٹھیک تینی پر سے انار توڑا دانے نکال کے رس نہ چوڑا کہ حضرت یہ لیجئے پیالا موکے لگایا اتنا ترش تھا اندر اترا ہی کوئی نہیں کہ مزاک کیا کہ نہیں کہ ترش ہے پہلی غلطی ہے ماف جب اور انار لے کے آ دوسری تینی سے توڑا وہ اس سے زیادہ ترش نکلا آنکھیں لال ہو رہی ہیں مبارک کی آنکھوں میں آسوا کے کہ اللہ کی قسم مزدوری کرتا ہوں تو مزدوری دیتا ہے نہ تُو نے اجازت دی نہ میں نے اجازت مانگی کتنا عرصہ ہو گیا تیرے باگ کی رکھ والی کر رہا ہوں آج تک کسی انار کا دانہ چکے نہیں دیکھا سبزی والے کی دکان پہ گئے مٹری ایک اٹھا کے یکر کے دانے نکالے کیا بھاو ہے پوچھ کیا کہ چلے یہ چار دانے جو مٹر کے اندر سے نکلے پتہ نہیں کتنے نیکیاں تیری لے کے چلے جائیں گے کتنے منگ پلی کی دکان پر بگئے ایک پاؤں منگ پلی کے پیسے دیئے جو ایک اٹھا کے تولنے کے دوران کھائی تھی قدائے پاک کی قسم پتہ نہیں قیامت کے دن جہنم کے دروازے کھلوا دے گی اور جنت کے دروازے بند کروا دے گی یاد رکھنا اسے مرغہ کھلاو گوش کھلاو دودھ پلاو شربت پلاو لیکن میرے حزیزو ارام کا پانی نہ جانے دینا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملک الموت انسان کے پاس آتا ہے کیا کہتا ہے چل رو نکالتا ہے ابھی بارہ ربیل اول کو پتہ نہیں میرا چھٹایا ساتوہ پروگرام تھا ایک دن کے اندر رات تقریبا ساڑھے بارہ پونے ایک وجہ مجھے ملتان میں ٹائم ملا جل کے گھر گیا ماسہ اللہ اللہ نے انہیں اولاد دی گیارہ بیٹے تین بیٹیاں پتہ نہیں میرے حزیزو چار بیٹیاں کا مولانا پانچ بھائی مفتی بنے سارے بہن بھائی قرآن کے حافظ حافظہ بنے کہ مولانا ابباجان مولانا سمی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ میرا ایک دو مردبہ واسطہ پڑا بہت یہ اللہ کا ولی تھا خدا کی قسم اتنا سا مکان دو کرسیاں کمرے میں ایک چرپائی پوری مشکل تھی یقین جانو پرانی سی پلیٹ میں بسکیٹ اور ایک چائے کا کب خدا کی قسم لیکن بیٹے کے چینوں پر دیکھو خدا کا نور برس رات تھا گھر کے اندر انوارات کی باریس ہو رہی تھی کہنے لگے ابباجان نے رات کے ایک بجے اٹھایا بیٹے سمی اللہ بیٹے سیف اللہ عبید اللہ کو بلا عبداللہ کو بلا ولی اللہ کیسے پیارے نام ولی اللہ کو بلا اور ان کو کو جلدی آجو تمہارا باپ جا رہا ہے آخری وقت ہے کہ پانچ بیٹے اس وقت ملتان میں موجود تھے کوئی جامپور میں کوئی لہور میں سارے مداریس کے محتمی میں کہنے لگے پانچ بیٹے موجود تھے سب کو بلا لیا کہ بیٹے آخری وقت ہے اپنے باپ پر احسان کر جاؤ ہم نے کہا اببا کیا بات کہا اس دن کے لیے تمہیں قرآن پڑھایا تھا آج میرا آخری وقت ہے مجھے موت والی ڈولی میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ رخصت کرو بچوں نے سورہ یاس پید پڑھنی سنا دی فرمایا سورہ یاس ہی مکمل یوں ہی اببا اٹھ کے بیٹھ گیا کہہ لگا بیٹا کمرہ خالی کرو فرشتوں کی جماعت مجھے لینے کے لیے آ رہی ہے خدا کی قسم بیٹے کہہ لگے ہم نے کمرہ چھوڑ دیا اس طرح اندر کوئی گیا ہمارے کندوں کے ساتھ لگ رہا تھا مولانا جب باپ دنیا سے گیا خدا کی قسم کمرے سمیت پورا محلہ خصبو سے محتر ہو رہا تھا کا مولانا دارالوم کبیر والے میں اللہ اکبر مولانا پڑھنے والے پڑھانے والے جنازے میں آئے خیر مدارس والے جنازے میں آئے انہیں اداروں کی بات نہیں کرتا باپ کا جنازہ بائیس علماء اکرام نے پڑھا تھا اللہ گیا جنت کے اندر سے ہم تو جنازے کی اکثر دیکھتے ہیں کروڑ فل ہو گیا بیدان فل ہو گیا فرمایا بعضوں کے جنازے ایسے آئیں گے کلمہ سعادت کے نعرے ہریپور میں لگیں گے مہنسیرہ میں آواز آئے گی جنازہ پڑھنے والوں سے لے کر پہلی سب سے آخیر ہی سب والے تک تمہیں افراد نظر آئیں گے لیکن سینے میں کسی کے ایمان نظر نہیں آئے گا کندہ دینے والے کندہ دینے والے جتنے ہوں گے ایمان نظر نہیں آئے گا چلو وہ تو دور کی بات ہے قبر میں جانے والا لٹھے کا کفر لے کے جائے گا سینے میں ایمان نہیں لے کے جائے گا اوہ لوگو گھر بناو لیکن آخرت کا گھر بھی بناو باکتہ میں کیا بولنوں جی یہ چودری صاحب بیٹھے راجہ صاحب یہی بولیں گے میری بیٹی کی شرم کرو غیرت والی باتیں گھر میں رکھا کرو کیوں غیرت کا جنازہ نکر یہ غیرت کبھی بیوٹی پالر میں بیٹھی ہوتی ہے کبھی پولیوں کے کتنے پلا رہی ہوتی ہے کبھی جہاز کے اندر ایرو ہسٹس بنی ہوتی ہے کبھی ٹول پلازے پہ پرچیاں کاٹ رہی ہوتی ہے یہ غیرت ہے سجا کے تم مورتیوں کو بزار میں بیٹھتے ہو امید رکھتے ہو اس کی گود میں عبدالقادری جلان نہیں آئے گا ہو سکتا ہے اپنی بیٹھیوں پر دس دس پردے ہیا کے ڈال خدا کی قسم پھر پردے میں دیکھنا گود اس کی ہوگی آنکھ کھولنے والا امیر شریعت اتاو اللہ شاہ بخاری آئے گا آسو پتہ آخری وقت میں امیر شریعت نے بیٹھوں کو کیا وسیعت کی تھی اپنے بیٹے ابو ذر بخاری کو ملایا ادھر آئیے خدا پاک کی قسم یہ کرسی آج بھی خالی بھی براج خالی میرے جیسے فقیر لاکھ پیدا ہو جائیں اور لوگ آتے رہے خطابت کی دنیا میں نام کماتا رہے امیر شریعت اتاو اللہ شاہ بخاری کتاب اور جیسا خطیب کسی ماں نے نہیں جنا سکھ جس کی میں فلمیں بیٹھا کرتے لوگیں ایک تقریر سن کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے اپنے بیٹے کو بلائیا پرچا دیا بیٹے نے پرچا کھول کے دیکھا چیخیں مار کے رونے لگا کیا پرچے بھی لکھا ہوا تھا بیٹے میرا آخری جب وقت آئے گا میرے انتقال کی خبر پوری دنیا میں پھیلے گی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے حال جیوالا بزرگ آئے گا میرا جنازہ پڑھنے کے لیے ایک لاکھ حدیثوں کا میرا جنازہ پڑھنے کے لیے میرے بیٹے ہر ایک کو میرا چہرہ دکھانا جنازے والے مسلح پہ کسی کو آنے کی اجازت نہ دینا ابباجان پھر کہا کروں فرمایاں لوگوں کی صفے درست کروا کہ جنازہ پڑھانے کے لیے خدا گیا جانا ابو ذر بخاری رونے لگے کہ ابباجان ایسے مرد قلندر جان کھڑے ہو تیرا بیٹا جنازہ کیسے پڑھائے گا کہ باپ کی وسیعت ہے اللہ اکبر ان کی عبادت وہ جانے خدا جانے لیکن مجھے تیرے نصیبے پہ ناز ہے تجھے سینے سے لگا کے تیرا ماتھا چومنے کو دل کرتا ہے مجھے کیا پتا تھا اتا اللہ کے گھر ایسی اولاد پیدا ہو جائے گی بیٹا کہہ لگا اببا کیا کہ پہلے وعدہ کر جنازہ پڑھائے گا جی پڑھاؤں گا کہ تُو نے تو نہیں بتلایا مجھے تیرے یار خاص نے بتلایا حمیرِ شریعت جو تیرا بیٹا ہے رات کو سوتا نہیں تحجد کی رکعات کے اندر ایک ایک رکعات میں دس دس پاروں کی تلاوت کر جاتا ہے تو وہ پڑھا نا جنازہ میرا نوجوانوں اتنے سارے بیٹھے ہو مجھے بتاؤ تمہارے ماں باپ کہاں گونسی دیوار میں ٹکر مارے چھا جوانوں تمہارے ماں باپ کا دل نہیں کرتا کہ میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے اس باپ کی تو کمائی ساری رائے گا چلی گئی جس کا بیٹا چار چار بیٹے کھڑے ہوں چپ کر کے کھڑے ہیں کونی مار کے پوچھا پڑھتا کیوں نہیں کہ اللہ اکبر باپ نے جمع ذرب سارا سکھایا لیکن یہ بھی بتایا میں مر جاؤں میرا جنازہ کیسے پڑھنا ہے بزرگو میری باتیں بڑی کھری کھری ہیں جرہ جا کے سنونا تو سہی باپ بھرا سہی صاحب کے پاس آگئے مفتیت سالولک کے پاس آگئے آپ نے جو پڑھے مجھے دے دو تو کیوں نہیں پڑھتا کہ اب بجان نے مجھے ون ٹو تھری سکھایا باپ نے سور فاتح پڑھ دی نہ سکھائی اگر کسی مدرہ میں سے بٹھا کر کسی مدرہ سے میں کلو اللہ مجھے سکھا دیتا آج مجھے مغلویوں کی منتیں کرنے کی ضرورتیں پڑھتی وہ باپ تو خسا رہے ہوئی میرے عزیزوں مر گیا اللہ اکبر جس کا بیٹا جمعی کی نماز میں آکے پرچی دے گیا اور کہہ لگا عزیزے پانچ سور پہ لے لو اببو کے لیے دعا کرنا سانی ہو جائے میں نے کہا بیٹے کیا سانی ہو جائے کہ بڑی عذیت میں اببو کے لیے سانی ہو جائے اور میرے بچے پرچی لے لے اور کہتا مولی صاحب یہ پانچ سور پہ پکڑ دعا کر میری عمر میرے باپ کو لگ جائے آ گیا جوانوں وہ وقت جس وقت سے کملی والا آپ کو مجھے درا کے گیا کہ ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا اولاد باپ کو باپ نہیں سمجھے گی بیٹا بیٹے باپ بیٹے کو بیٹا نہیں سمجھے گا اپنی خیر منائے اپنی خیر منائے پتہ نہیں کہ پوٹین کی گولی زمان کے نیچے رکھی ہوگی پتہ نہیں سور کی چربی سے بنی یا کتے کی چربی سے بنی دعا کرو اللہ ایک آرزو فقیروں کی پوری کر دے ہسپتال کی موت سے بچانا ایکچی ڈڈ کی موت سے بچانا اللہ موت دے اپنے گھر میں دینا وضو کرتے دینا نماز پڑھتے دینا دروشری پڑھتے دینا قرآن کی تلاوت پڑھتے کرتے دینا پتہ نہیں ہسپتال مرے میں مرے گے پشاب نکلا ہوگا پیپر بھرا ہوا ہوگا پتہ نہیں میرے عزیزو پپ کرنے والی کرسچن ہوگی یا مسلمان ہوگا پتہ نہیں بیٹوں کو بار آکے خبر دینے والی مسلمان ہوگی یا عیسائی ہوگی دعا کرو پہری پہنا پانی تو آرے پہری پہنا دعا کرو دعا کرو اللہ بیٹوں کے ہاتھ سے غسل دلوائے پتہ نہیں غسل دینے والا بھی کون آئے گا یا نہیں آئے گا اس لئے تو حضرات سے عرض کرتا خدا را چلو سر میں نہیں مغرم میں دکانیں بد کر دیا گا اپنی اولاد کو اپنی اتنی قربت دو اپنا اتنا پیار دو کہ مرنے کے بعد میٹم کمرے میں نہ بیٹھے تنی قبر پہ جا کے بیٹھ کے رونے لگ جائے ایک منٹ کے اندر مٹی ڈال دی گلاب کے بھول ڈال دی اگر متیاں جھڑکنی لگا دی اور ایک منٹ کے اندر سارا قبرستان خالی ہو گیا اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی اوچھ علماء اکرام سے کیا حدیث پاک میں نہیں آیا سارے چھوڑ چھاڑ کے چلے جائے فرمایا خبردار بیٹے تو نہ جاں اپنے باپ کو کہلہ چھوڑ کے حدیث پاک میں آیا اتنی دیر تک جوان بیٹا بیٹھا رہے جتنی دیر میں ایک اوٹ کی گرزل پہ چھوڑی پھیری جاتی ہے پھر اس کی کھلڑی کھال اتاری جاتی ہے پھر اس کے پیس کیا جاتے ہیں پھر اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے تھیلیوں میں ڈال کے تقسیب کیا جاتا ہے ڈیڑھ گلٹا لگتا ہے فرما سارے تاہ چاچے رشتے دار یار چھوڑ کے چلے گئے بیٹا باپ کے سرانے بیٹھا رہے جتنی دیر میں اوٹ زیبا کر کے بوٹیاں بنا کے تقسیب کیا جاتا ہے بیٹے کا حق ہے تنی دیر بیٹھ کے باپ کی قبر کے پاس استغفار کرے قرآن کی تلاوت کرے دروشری پڑھے اور میرے عزیزو جب تم اپنے محلے میں سے نکل کر کسی ٹال کسی سوسائیٹی میں مکان لیتے ہو پچاس ہزار کا مکان چھوڑ کے آئے پچاس لاکھ میں دلی لگتا کہتے وہ گھر مجھے یاد آرہا ہے بیٹ اسی طرح قبر کی کوٹھڑی میں تنائی محسوس کرتی ہے جب بیٹا بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہوتا ہے فرشتوں کو کہتے ہیں قبردار سوال جواب میں آسانی کرنا میرا بیٹا مجھے وہاں سے سوپر پاور پچھا رہا ہے کہتا کیوں بال سفید نہ ہو چار بچے پیدا ہوئے میں تو یوں کر کے کڑ کے چل کرتا تھا میرے سارے پیدا ہو گئے لیکن کیوں میرے بال سفید نہ ہو چچے پاس سے گزر جاتے ہیں آٹھر دن ہو جاتے ہیں حال پوچھنا تو دور کی بات ہے میری تربو کر کے بھی کوئی نہیں دیکھتا جب تک کسی معاملے کی تحقیق نہ ہو جائے گھر کے اندر میرے عزیز و شور نہ کیا کرو سنی ان سنی بات پر بیوی کی عزت چار آدمیوں کے سامنے مت اتارا کرو کتنی بڑی قربانی دے کے آئی پانچ ہزار روپے پر اپنا اس نے تیرا جسم ہی تجھے بیچ دیا ہے اپنے باپ کے گھر سے لاکھوں کا سامان لے کے آئی چورت بن کے آئی بتا کہاں جائے باپ کا گھر چھوڑ دیا بیوی گھر ماں کا چھوڑ دیا بین بائیوں کا پیار چھوڑ دیا یہ ایسی نوکرانی ایسا ملازم ہے بغیر تنخواہ کے ساری زندگی کام کرتا ہے یہ ایسا ملازم ہے اوور ٹائم کے پیسے نہیں لیتا ہے چومیز گھٹے ڈیوٹی کرتی ہے یہ رات کو بھی ڈیوٹی کرتی ہے دل کو بھی ڈیوٹی کرتی ہے تو گھر کو جہن لب بنا کے چلا جاتا ہے سام آنے سے پہلے تیرے گھر کو جلنت بنا دیتی ہے جاتی تیرے سے کیا ہے کہتی سر دی کے کپڑے نہ لے کے دے ایک میٹھا بول بول لیا کر میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائے گی غیرت مند بہل کے غیرت مند بھائی تھے اتنے میں میرے عزیزو بہنوئی بھی پیچھے پیچھے آ گیا کہ آج یہ وقت نے پوچھا کیا بات ہے کہ پردیسی ہیں بہل کا پردیسی ہیں مقدمہ لے کے آئے کیا کہ یہ جو شخص ہے کہ ہاں ہمارے علاقے کا کہ اس سے ہمیں گلا ہے کہ کیا گلا کہ ہمارے باپ نے اس شخص کو ایک ہرہ برہ باغ دیا تھا اس میں ہریالی ہریالی تھی اس کے درختوں پہ بڑے نایاب پھل تھے اس باگ کے بیچ میں کونہ تھا یہ مالی اس کا پانی بھی پیتا رہا اس کے باگ کے پھل بھی کھاتا رہا پتہ نہیں کیا ہوا اچانک یہ مالی ہمارے باگ کو ہمارے سپرد کر کے آ گیا ہم نے پوچھا بتا باگ نے پھل دینا چھوڑ دیئے ہم نے کہا بتا باگ کا پانی میٹھا نہیں کڑوا ہو گیا کہہ لگا نہیں اپنا باگ اپنے پاس رکھو بادشاہ کے کانے کھڑے ہو گئے ہاں بھئی تُو نے باگ کیوں واپس کیا سنو یا لکھ کے لے جاؤ کل تک سوچتے رہنا کہ ہاں بھئی تُو نے باگ واپس کیوں کیا کہ باگ بھی اچھا باگ کا مالک بھی اچھا باگ کا رکھ والا بھی اچھا باگ کے پھل اور درختوں کے پھل بھی میٹھے باگ کے کوئے کا پانی بھی بڑا میٹھا ٹھلڈا لیکن کیا کروں مالی رکھ والی بھی بڑی کرتا تھا ایک دن مالی اپنے باگ میں آیا اس نے اپنے باگ کے اندر شیر کے پنجے گڑھ دیکھے مالی ڈر گیا کہی باگ اجڑ نہ جائے اس لیے مالی باگ کو باگ والوں کے حوالے کر آیا بادشاہ سلامت تھا چیخیں مارتا کھڑا ہو گیا کہہ لگا اللہ کی قسم گوائی دے کے کہتا ہوں تیرے باگ کے اندر بھیڑیے نے پنجے گاڑھ دے کی بڑی کوشش کی لیکن مایوس ہو کے واپس آ گیا تیرے باگ کے اردگدہیا اور پرہیزگاری کی درہ دیواریں بڑی بڑی کھڑی ہوئی تھی بھیڑیا گوائی دیتا ہے تیرا باگ بھی پاک ہے تیرے باگ کے پھل اور پانی بھی پاک ہے ایسی عدالتوں میں میرے عزیزو کیس جایا کرتے ہیں ایسے فیصلے ہوا کرتے ہیں لیکن اب عزیزو عدالتوں میں جاؤ عدالتوں میں جانے کی ضرورتی کوئی نہیں میرے عزیزو اب تو موبائل کی فیس بک پہ جس گھر کا تواسہ دیکھنا ہو باپ اپنی بیٹی کا تواسہ دیکھ کے کہتا ہے دل کے پھپولے جل گئے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جس چراغ کو میرے گھر میں روشنی کے لیے جلایا تھا کیا پتا تھا یہ چراغ میرے حاسیانے کوئی جلا کے نہ کر دے گا کتنا رہوں میرے عزیزو مجھے نظرانہ خدا کی قسم کم ہو گیا لیکن میں نے بولا محمد اسلام شیخ پوری صاحب شہید رحمت اللہ علیہ سے یہ حدیث سنی تھی فرمایا لوگو چار چیزیں جس کی چھن جائے وہ امیر بھی بدنصیب ہو گیا وہ غریب بھی بدنصیب ہو گیا پہلی چیز جبود العیر جسے رونا نہیں آتا سو جو وہ دنیا آخرت کے اندر تباہ ہو گیا اس لئے میرے عزیزو اللہ کی محبت میں رو حضور والی زندگی امارے سے دور ہو گئی تنہائی میں رویا کرو فرمایا رونا نہیں آتا رونے والی شکلیں بنا لیا کرو اللہ نکل پر بھی اصل کا ثواب اتا فرماتا سیدنا مہرے رہ پانچ ہزار تیل سو چھتر حدیثوں کا حافظ ہے دن میں بھی حضور کے دروازے پہ پڑے رہتے ہیں رات کو بھی حضور کے دروازے پہ پڑے رہتے ہیں کسی نے کہا ابو رہرا تجھے بھوکنی لگتی تجھے کپڑے لتے کی ضرورت نہیں تجھے اپنے بچوں کا خیال لیاتا اور سنو سنو جبے کے دل مسجد میں آنے والوں پھر بھی کہتے ہیں حضرت ٹائم ہو گیا مسجد والے وقت کی پابندی نہیں کرتے اور جو دین اللہ نے تئیس سال میں نبی پہ اتارا پندرہ منٹ میں وہ دین تیرے میرے سینے میں کیسے آ جائے گا بابا جی خدا کے واسطے بزرگو گھر میں اللہ کے گھر میں بیٹھا کرو اللہ کی نحمت والی نگاہوں میں روگے کیا کروگے ٹی وی کے آگے بیٹھ کر کیا کروگے کمرے میں اکیلے سوچ سوچ کے بلڈ پریشر کے بریض ہو جاؤگے اللہ کے گھر میں آکے بیٹھو اللہ کے نام بھی پڑھ لے شروع کر دیا کرو اکیلے دیوار کے ساتھ بیٹھ جائے کرو دیکھو اللہ کیا دیتا ہے دیکھو اللہ کیا دیتا ہے